آدھ آپ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے فضلی علی فضلی ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے ساتھ میں انہوں نے جو امام حضرت امام حسین کی بشارت کے بارے میں لکھایا ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے فضلی کی پیدائیز دیلی میں ہوئی ہوئے سترہ سو دس کے قریب دیلی میں پیدا ہوئے اور سترہ سو پچاس تک زندہ رہے یعنی بہت ہی عمر دس اور چالیس ملہ حسین وائز کے شفی جو ایران کے مشہور عالم تھے ان کی کتاب روزت الشہدہ کو فضلی نے اردو میں لکھا اور اس کا نام کربل قطعہ رکھا یہ کتاب مرسم کے مہینے میں بارہ دن پڑھی جاتی ہے اسی ویسے اس کا نام دوازدہ مجلز بھی ہے کربل قطعہ اردو نصر کا ایک اچھا نمونہ ہے اور یہ یوں بھی اہم ہے یہ شمالی ہند میں اردو کی پہلی نصری کتاب مانی جاتی ہے البتہ دکن میں اردو نصر اور جدید اردو نصر جو اٹھارہ سو کے دوران شروع ہوئی ایک اہم کڑی ہے فضلی کی زبان دکنی سے بہت قریب ہے لیکن ان کا ڈھنگ قدیم کے بجائے جدید ہے فضلی فارسی تحریف سے متاثر نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اکثر فارسی اردو اشار اور عربی عبارتیں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا لگاؤ سادگی کی طرف زیادہ ہے آفیہ کی کسرس سے استعمال نہیں کرتے عبارت کو رنگین اور الجی ہوئی نہیں بناتے ہیں ان کا ڈھنگ پڑے لکھے آلیمانہ بول چال کا ڈھنگ ہے کربل قطع کے لکھنے کا سبب انہوں نے اپنے خواب میں ایک بشارت کی وجہ لکھی ہے اب انہوں نے حضرت امام حسین نزی اللہ عنہ کی پارے میں لکھا ہے تو سب سے پہلے اس کے الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ پیپر میں اچھے سے سمجھ سکیں واقعہ خواب جنگ واقعہ خواب جنگ حادثہ مناقب حضوروں کی تعریف میں شیر یا بات کہی جائے اخوانِ زی شان شان اور عزت والا بھائی اتم بہت زیادہ مکمل اکم اونچہ زیادہ بلند فلک چشمہ آسمان کی طرح آنکھیں رونا نازل ہوا آنسو بہنے لگے کمانا حاصل کرنا عمارتِ باہدائیت مدرسہ اسکول ملک فرشتہ جمع ملائی تاتیف پاک صاحب جناب درگہ آستانہ چوکہ قدیم شریف وہ جگہ جہاں حضرت محمد کے پاؤں کا نشان ہے قدم شریف مستعب پسندیدہ پاک امدہ لزیز صدقِ تام مکمل سچائے مجلہ پناہ کی جگہ گھر مہ آپ ٹھکانا واپسی کی جگہ گھر کوہرے ولتاں لڑک لڑکتے ہوئے صدف موتی پشادی تمام خوش دلی کا ساتھ تزدہ قربان ہونا دست و پاگم کر دھوڑا بے سندھ ہو کر دھوڑا طوان تو مہرے منور چمکتا سورج گوپی گوپی ماہ انور چمکتا چان پھوڑی بریچ چوٹی تو یہ الفاظ معنی تھے چلیے اب جو ہے ہم اس کے سبق کی تشریح پڑھ لیتے ہیں کیا ہے کیا بتایا گیا ہے اس میں بک کافی پرانی ہے تو اس ویسے تھوڑی سی اس کے پیج پھیلے ہو گیا کوئی بات نہیں ہمیں تو پڑھنا ہے میں ان مقصد تشریح میں اسی رات واقعے میں نہیں آکھیں میری کھل گئیں رات میں خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں کسی شخص نے کہا آمینین رضی اللہ عنہ کے روزے کی زیارت کر میں نے خوشی خوشی وہاں گیا تو دیکھا کہ امارت قدم شریف دلی میں ایک زیارت گاہ ہے جہاں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان کی طرح ایک امارت ہے جس کی دیوار سے ملوی دو قبریں ہیں ایک سرانے تھوڑی سی سبز ہے اور دوسری سرک میں نے خلو سے دل سے فاتحہ پڑی اور سرانے بیٹھ کر تعریف و توصیف کے الفاظ ادا کیے جیسے ہی اس بلند و بالا جگہ پہنچا میری آنکھوں سے آسو کا مینہ برسنے لگا اچانک دو گلدستیں ارگیس کی پھولوں کے اس خبر سے نکلے لیکن میں منقبت پڑتا اور روتا رہا اتنے میں دو اور نکلے تب میں نے دعا کیا آمین ایک دست اور ایک انعیت جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میں پنجتن کا حدنا خادم ہوں پنجتن جانتے ہیں آپ لوگ نبی پاک نواز سے حضرت علیہ اس دعا کے بعد ایک دست اور نکلا اور شام تک اسی بارگاہ میں رہا اور دل نے کہا کہ اسے دربار سے کہا جاتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کے چکر میں پساتا ہے اچانک خدا کی کرم سے ایک نوجوان قبر سے نکلا اور اُبدا اڑے ہوئے دونوں قبر پر بیٹھ گیا خان مون نے کہا کہ فضلی دوڑوں ہیں حضرت امام حسین بیٹھے یہ سنتے ہی میں بے سدھو کر دوڑا اور دیکھا کہ سورج چاند سے روشن چہرہ وہ روزے پر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے میں قدموں میں گر گیا اور اتل جائے گی یا حضرت خدا نے مجھے بڑا ردبہ دیا کہ میں آپ کے قدموں ہوں لیکن رونے کا سبب کیا ہے اور مجھ سے نہ بولنے کی وجہ کیا یہ کہہ کر میں اتنی پشیمانی خدموں سے ملاتا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک نے آ کر کہا سب جانے کو تیار ہوگا اور تم نہیں پڑے ہو تمہارا گوڑے بھی لے آئے ہیں پھر زبان مبارک سے کہا کہ باہر پالکی میں اس میں بیٹھ کر جا اس کے بعد میں حکم کے خلاف نہ کر سکا اور کہا کہ میں شہر نیاز کے لیے لے کر آوں گا حکم ہوا کہ کچھ روپے جھالر کے لیے کپڑا ایک کپی تیل اور ایک پڑیا مسی کے لے آنا میں آدھا بے رخصت کر کے باہر گیا اسی پالکی میں سوار ہو کر چھلا گیا میری آنکھیں کھل گئیں اور کرنے کی بات یہ ہے کہ رہی سو سال بعد کی عبارت ہونے کے باوجود کس قدر سلیس اور روا ہیں اور کم اس کم الفاظ میں بیانیں سچائی اور مزاج کی سادی جلک رہی ہے مندازیر فقر ہے وہ دیکھے کہ کس طرح آج کی طرح لکھے گئے ہیں سیر کو چلنا سرانے نہ طرف سرانے طرف بیٹ بائیس رونے کا کیا وغیرہ ایسے جملے سبق نے اپنی کافی میں لکھیں مشق اور مطالع ہم یہاں پہ سوال ہیں ٹھیک ہے جیسے فضلی کو کربل کا تھا لکھنے کا کیوں خیال آیا اس کا جواب ہم اللہ اسے انوائز کاشیبی کی دعوی عزت الشہدہ کو پڑھنے کے بعد اور ایک خواب میں بشارت کی وجہ سے دوسرا سوال ہے کہ فضلی کے خواب کو دس جنوں میں بیان کرو یہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے آئیے اس کے ہاں تک امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ نوی اور دس وی گیاروی پاگی سک کلاسس کی ویڈیو آپ تک پہنچائے شکریہ